پیارے بچوں کسی جنگل میں خوبصورت رنگوں والی چڑیا اور چڑا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے ایک دن جنگل میں شہر سے بہت سے شکاری آئے اور انہوں نے بہت سارے جال لگائے بد قسمتی سے چڑیا کا ایک بچہ اس میں پھانس گیا چڑیا اور چڑا بہت پرشان ہوئے روئے چلائے مگر شکاریوں نے چڑے کو نہ چھوڑا اور وہ اسے لے کر شہر میں چلے گئے دن یوں ہی گزرتے گئے چڑیا اور چڑے کے بچے بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھونسلے بنا لیے ایک دن چڑیا گھونسلے کے پاس ٹہنے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک پیارا سا چڑا اڑتا ہوا آیا کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب چڑیا اس کو پہچان نہ سکی تو چڑا بولا پیاری امی جان میں آپ کا وہ ہی بیٹا ہوں جسے شکاری جال میں پکڑ کر لے گئے تھے یہ سن کر چڑیا بہت خوش ہوئی چڑا بھی جب شام کو لوٹا تو اپنے نن نے چڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا چڑیا اور چڑے نے اسے اپنے چھوٹے سے گھونسلے میں رہنے کی دعوت دی تاکہ وہ کچھ دن ان کے پاس آرام سے رہے اور پھر اپنے دوسرے بہن بائیوں کی طرح گھونسلہ بنا لے کچھ دن تک تو ننہ چڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کی تلاش میں جاتا رہا مگر پھر وہ اکتا گیا وجہ یہ تھی کہ وہ پنجرے میں قید رہ کر سست ہو گیا تھا ایک دن اس نے والدین سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چاچا بندر کمہار سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں پھر اس میں ہی خوراک اور پانی جمع کرتے رہیں گے اور اس طرح نہ تو ہمیں پرشانی ہوگی اور نہ ہر وقت خوراک کی تلاش میں مارا مارا پھنٹا پڑے گا چڑھا تو خموش رہا مگر چڑھیا بولی میرے پیارے بچے ہم تو اپنا رزق صبح اٹھ کر اللہ کے بروسے پر تلاش کرتے ہیں اور آج تک ہم کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے چڑھا بولا امی جان دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے یہ تو پرانی باتیں ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ کو اور ابو جان کو آسانی ہو جائے گی جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو زیادہ کام کرنا نہیں پڑے گا میں ہی خوراک تلاش کر کے جمع کرتا ہوں آخر چڑھیا اور چڑھا راضی ہو گئے اور بندر کمہار سے دو چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر کونسلے میں رکھ لیے کچھ دن تک تو چڑھے کا بچہ بڑے جوش و کروش سے دانہ دن کا جمع کرتا رہا مگر آخر کب تک اس کی سست طبیعت اس کے کام میں رکاوٹ بن گئی اب وہ بہانے بنا دیتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں سے باتوں یا کھیل کود میں گواں دیتا اور جو کچھ بھی چڑھیا اور چڑھا جمع کرتے مزے سے کھا لیتا تھا چڑھیا اور چڑھا اس وقت کو کوسنے لگے جب انہوں نے اس کی بات مانے تھی وہ ایک گرم تری دوپہر تھی جب جنگل کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر دبکے ہوئے تھے چڑھیا اور چڑھا خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے جبکہ ننہ چڑھا کھا پی کر مزے سے ایک ٹہنے پر بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک بھوکا اکاب اڑتا ہوا آیا اس نے اپنا موٹا تازہ چڑھا دیکھا تو ایک ہی حملے میں اسے پکڑ لیا چڑھا کیونکہ زیادہ تر بیٹھا رہتا تھا اس لیے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش بھی نہ کر سکا چڑھیا اور چڑھے نے واپس اپنے گانسلے کی طرف آتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ لیا قریب کی ایک اللو اونگ رہا تھا کہنے لگا اب پشتانے سے کیا فائدہ جب چڑھیاں چگ گئی کھیت